فرنسر ایچ پیل سی انالیزیس میں جو ایچ پیل سی کرومڈاگرہ پیرامیٹر ہوتے ہیں کیا وہ ہم چینج کر سکتے ہیں کہ نہیں آج کی ویڈیو میں ہم یہی پوائنٹ ڈسکس کریں گے تو آگے چلنے سے پہلے ایسی نو آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل وائس آف کیانی اور میں سبدر خان کیانی چینل پر آپ نیو ہے چینل کو لات بھی سپرائب کیجئے تاکہ تمام ویڈیوز کو نوڈیفیکشن آپ کو ملتا ہے تو فرنسر یہ جو ایچ پیل سی کرومڈاگرہ پیرامیٹر ہیں اس میں یو ایس پی فارمکوپیا آپ کو کسی این سے ایچ دیتا ہے آپ کو ریلیف دیتا ہے کہ آپ اس میں چینجنگ کر سکتے ہیں یو ایس پی کے چپٹر سکس ٹوئنٹی ون میں یہ ڈیفائن کیا گیا ہے کہ کچھ سیلیکٹڈ پیرامیٹر ہیں جس میں آپ چینجنگ کر سکتے ہیں یعنی سیسٹم کی سیلیکٹڈی اچھیب کرنے کے لیے کچھ پیرامیٹر یو ایس پی نے آپ کو کہا ہے کہ آپ اس میں چینج کر سکتے ہیں نمبر ون نمبر ون اگر ہم بات کرتے ہیں کولم ٹیمپریچر کی تو یو ایس پی چپٹر سکس ٹوئنٹی ون آپ کو کہتا ہے کہ یو ایس پی نے آپ کو علاو کیا ہے کہ جو کولم کا ٹیمپریچر ہے کرومیٹر کا پیرامیٹر کا پارڈ ہے اس میں آپ پلس مینس ٹین ڈگری کی ویریشن تیمپریٹر کا اپنی چینج کر سکتے ہیں یا آپ کو علاو کرتا ہے یو ایس پی اگر آپ کو 40 ڈگری ٹیمپریچر ہے تو آپ 30 ڈگری پہ یوز کر سکتے ہیں یا 50 ڈگری پہ لے جا سکتے ہیں کولم ٹیمپریچر کو ٹھیک نمبر ون یہ تھا نمبر دو کولم ڈائمینشنز ڈائمینشن ڈائمینشنز یہ آپ کو اس پر علاو کرتا ہے کہ آپ ان چیزوں میں چینج کر سکتے ہیں to achieve the system suitability نمبر دو نمبر تین بات کرتا ہے کہ اس پر آپ کو جو انجیکشن وولیم ہوتا ہے جو کورومتار پیار میٹر کا پار ہے انجیکشن وولیم میں بھی آپ پلس مائنس چینج کر سکتے ہیں یعنی to achieve the system suitability یعنی جب تک آپ کو system suitability نہیں آ جاتی تو انجیکشن وولیم میں بھی آپ چینج کر سکتے ہیں لیکن یہاں ایک چیز ریکمینڈی یہ ہے کہ آپ کو انجیکشن وولیم کو increase نہیں کر سکتے ہیں انجیکشن وولیم آپ کم کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا system suitability آ جائے کیونکہ جتنا اگر آپ اس کی قوضی یہ ہے کہ اگر آپ انجیکشن وولیم بڑھاتے ہیں تو اس سے آپ کی peak broadening کے chances ہو سکتے ہیں peak telling آ سکتی ہے کیونکہ high concentration جاتی ہے تو آپ کی accuracy کی chances بڑھ جاتی ہے یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں جتنی آپ کی concentration کم ہوتی ہے جتنا پی پی ایم آپ کا کم use ہوتا ہے آپ کی analysis accurate wave میں اتنی زیادہ جاری ہوتا ہے انجیکشن وولیم میں آپ کو علاؤ ہے لیکن آپ increase نہیں کر سکتے آپ decrease کر سکتے ٹھیک نمبر چار نمبر چار ہے کہ وہ آپ کا flow rate تو USP آپ کو اس پہ بھی علاؤ کرتے ہیں آپ کا flow rate ہے اس پہ بھی plus minus 0.5 ml تک آپ changes کر سکتے ہیں مثال کہ تو آپ recommended آپ کا 1 ml set آپ کا protocol میں یا guideline میں 1 ہے جو recommended 1 ہے تو آپ اس پہ 0.5 پہ چلا سکتے ہیں یا 1.5 ml پر منٹ پہ آپ چلا سکتے ہیں flow rate to achieve system suitability چوتھا پیرمیٹر یہ تھا ٹھیک اچھا پاس پہ پیرمیٹر ایک اور important چیز ہے وہ ہے کہ wavelength of the method جو آپ کی recommended ہے تو یاد رکھی کہ USP نے آپ کو strictly منع کی ہے کہ آپ wavelength جو recommended ہے آپ اسی پہ کام کریں گے اس میں آپ چاہیے نہیں لاسکتے کہ reported method ہے سارے پیرمیٹر reported تھے لیکن اس میں آپ کو USP آپ کو ایک edge دیتے ہیں آپ کو allow کرتا ہے کہ آپ ان چیزوں میں change کر سکتے ہیں لیکن ان پہ wavelength میں آپ change نہیں لاسکتے ہیں ٹھیک اچھا اس میں ایک چیزوں اور بڑی important کہ یہ سارے پیرمیٹر جس میں آپ کو allow کیا کہ آپ change کر سکتے ہیں یہ depend کرتا ہے یہ concern کر رہا ہے gradient کے لحاظ سے نہیں ٹھیک ہے آپ isocritic پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس sense میں آپ کو allow کرتا ہے isocritic میں آپ پتہ ہے کہ flow rate injections are set ھوٹے equal gradient میں آپ timely چیزیں change وائل پیس کا ratio اور something others تو isocritic case میں یہ conditions ہیں کہ usp آپ کو allow کرتا ہے ٹھیک یہ 5 میٹر ہے جس پہ آپ بات کریں لیکن 3 میٹر اور ہیں وہ انشاءاللہ next ویڈیو بے ڈسکس کریں گے ابھی یہ کو یہاں end کرتے ہے اللہ پیس